اسلام علیکم ایبیرون ایم ہیر بید این ایر گوڈ ریسیپی آف مائن یہ بہت میرا فیمس پلاؤ ہے پلاؤ تو میں بناتے رہتی ہوں اپنی پچھلی ریسیپیز پہ میں نے شیئر کیا تھا آج میں بنا رہی ہوں کیمہ پلاؤ اس کے لیے ہمارے جو انگریڈینٹس ہیں وہ میرے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے انینز دو ٹوماتوز اور ادرک اور لسن تھوڑا سا لسن لوں گی اور تھوڑا سا ہی ادرک لوں گی ادرک کو پیس لیں گے اور ان سب مسالوں کو میں ایڈ کر دوں گی کیمہ کے اندر کیمہ میں نے مٹن کا لیا تھا تھوڑا سا اس کو واش کر لیں انچہ طریقے سے اور اس کو ایک پریشر میں چاہ پریشر میں اس لیے یوز کر رہی ہوں یونکہ پریشر میں مجھے آج جلدی تھی کھانا بنانے کی مجھے تھا کہ ذرا جلدی پریشر میں جلدی سے بن جائے گا تو میں پھر اس پریشر میں جلدی سے کیمہ کو گلال ہوں گی اچھا اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے نمک یہ میں اس لیے ایڈ نہیں کری اس وقت کیونکہ میں آلریڈی ایڈ کر چکی ہوں تو اس میں ایک چمچ نمک کا جائے گا ایک ہلدی کا جائے گا اور دو چمچ اس میں جائیں گے لال مرچ کے سپائسیز آپ اپنے اکورڈنگلی رکھا کریں میں سپائس کا لیول ہمیشہ کرتی ہوں کہ تھوڑا سا کم رکھوں دیکھیں اور یہ اس طرح سے دو چمچ اس کے اندر جل جائیں گے اس کے بعد آپ نے اچھا طرح سے مکس کرنا ہے اور ایک گلاس پانی کے ساتھ آپ نے پریشر لگا دینا ایک گلاس لگائیں گے پریشر کو اور اس کے بعد آپ نے اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں یہ کنڈیشن دیکھیں کیمہ اس میں پیاز ٹماٹر ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اور اس کے بعد اس میں نمک ہے حلدی ہے اور دو اس میں ہیں جی چمچ چلی کے اچھا اب یہ میں نے پریشر دس منٹ بعد کھولا ہے اور یہ اس کی کنڈیشن ہے اب میں اس کا سٹوف چینج کر دوں گی اس کو دوسری سائٹ پہ رکھ دوں گی اور اپنے چاولوں کی تیاری کے لئے اپنے چاول جس میں میں نے بنانے ہے اس کے لئے میں نے ایک الگ برطن لے لیا ہے میری کڑائی سوری کڑائی نہیں میرا ایک پتیلی جس میں میں نے آئل ڈال ہے آپ کو پتہ ہے میں آلیویوز کرتی ہوں اس میں میں پیاز ڈالوں گی اچھا پیاز میں نے تب تک اس میں فرائے کرنا ہے جب تک پیاز کا کلر نہ آ جائے آپ نے جتنا براؤن اپنا پلاو رکھنا ہوتا ہے آپ اس کے ایکارڈنگلی ہی انینز کو فرائے کرتے ہیں جب میں بہت زیادہ انین کو فرائے نہیں کرتی میں ایک نورمل لیول کا جتنا انین کا کلر آنا چاہیے میں اس لیول کا انین رکھتی ہوں کلر اس کا رکھتی ہوں تاکہ ایک بہت ڈارک بھی مجھے پسند نہیں اور بہت لائٹ بھی میڈیوم ہی اس سوٹیبل تو اب میں اس کو تب تک فرائے کروں گی جب تک یہ اپنا کلر نہیں نکال دیتا ہے جب تک پیاز کا کلر براؤن ہو جاتا ہے مین ویل میں کیمے کو بھی دیکھتی جا رہی ہوں ساتھ کے پینے کیمے کا پانی تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے میں نے کیمے میں فی الحال کوئی بھی آئل آئیڈ نہیں کیا اس میں صرف ابھی جو میں نے آپ کو سپائزز پہلے سٹارٹ میں دکھائے تھے وہ ہیں اور کیمہ ہے اور کیمے کے ساتھ وہ پکر آئے مین ویل ہم اپنے نا ڈرائے مسالوں کے جو گرم مسالے کھڑی ہیں ان کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک تیز پتہ لیا ایک سٹار لیا ایک بڑی لائچی لی تین لونگ لی اور اس کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی کالے مرچے کالے مرچے میں ڈالوں گی ساتھ سے آٹھ ٹھیک ہے لونگ میں ہمیشہ کم یوز کرتی ہوں کہ لونگ کا فلیور مجھے نہیں پسند پرسنلی نا اٹس آل اپ ٹو یو کہ آپ کو فلیور اگر پسند ہے تو اب اس میں میں تھوڑا سا زیرہ ایڈ کرنے والی ہوں ٹھیک ہے زیرہ بھی میں بہت زیادہ ایڈ نہیں کرتی اچھا اب اس میں ہماری ایک چیز رہے گی ہے that is الائچی اب اس میں دو الائچیاں ہمیں بھی ڈال دیں گے اچھا یہ ہمارے سارے ڈرائے مسالے ہیں آپ کو ہوم میڈ اپنا دکھانے والی ہوں دہی جو کہ ہم اس میں پلاؤں میں اٹ کریں گے صرف دو چمچ and that's it یہ دیکھیں گے اب اس کو تھوڑا سا میکس کر لیں گے میکس 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 مین وائل میں اپنے پیاس کو دیکھتی جا رہی ہوں اور پیاس کا جو کلر ہے وہ آل موسٹ آ چکا ہے وہ براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں کیا کریں گے اس پیاس کے اندر ہم اپنا سارا کیمہ اٹ کر دیں گے look at this کیمہ تھوڑا سا اس کو فرائے کر لیں گے اب پیاس کے اندر کوئی اور مسالے ڈالنے نہیں ہے صرف کھڑے مسالے ڈالیں گے کیمہ میں ہم نے سب کچھ ڈال دیا تھا نمک ہلدی مرچ everything دیکھیں اب اس میں آفردر اور کچھ ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے spices کا لیول کم رکھیں پلاو میں ذرا spices کم ہوتا ہے یہ کلر چک کریں جی بس اتنا ہی فرائے کروں گے اب سارے اس میں ڈال دوں گی میں اس میں اپنے ڈرائے مسالے اور ڈرائے مسالوں کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد جو ساتھ میرا پڑا ہوئے کیمہ وہ میں اس میں آٹ کر دوں گی کیمہ کا پانی بلکل ڈرائے ہو گیا تھا اب ان دونوں چیزوں کو ایک کٹھا مکس کر لیں گے تھوڑی دیر آدھے سے ایک منٹ میں ان کو کرنے میں لیوں فرائے اور فرائے کرنے کے بعد اب میں اس میں کیونکہ اب اس میں آئل ہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اب اس کی کننشن دیکھیں اب اس میں میں یوگرٹ آٹ کر دوں گی میں نے دو چمچ بھر کے یوگرٹ کے لیے تھے اب کیا کریں گے اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا اور پھر اس کو میں کور کر دوں گی تک یہ تھوڑی سی پک جائے نا تھوڑی سی بھن جائے جو ہوئے ہماری یوگرٹ مسالوں کے ساتھ ایک جیسی ہو جائے اب یہ تب تک مین ویل یہ بن رہی ہے مجھے آلو بہارہ بھی نکال لیا مجھے پلاؤں میں آلو بہارہ بہت پسند ہے اس لیے میں اپنے ہر پلاؤں میں آلو بہارے کو ضرور ایڈ کرتی ہوں یہ تھوڑا سا میں نے اٹھایا اور اب اس کو میں چیک کر رہی ہوں اب یہ دیکھچیں تھوڑا تھوڑا سا آئل چھوڑنا شروع کر دیا فورن سے تھوڑا سا میں اب اس میں کیا کروں گی اس کو دوبارہ سے کور کر دیا میں نے اور کور کرنے کے بعد اب پھر اس کو دوبارے تھوڑی دیر بعد چیک کریں گے ہم اس کو چیک کرنے کے بعد میں نے سائیڈ پر دو کپ چاولوں کے بھی بھگوکے رکھے میں دو کپ چاولوں کے لیے اب ہم اس کپ کیونکہ یہ میری مئیرمنٹس ہیں اس کپ کو میں نے یوز کیا تھا اب اس میں میں تین کپ پانی کے ڈال رہوں گا تین کپ پانی کے ہو جائیں گے تاکہ دو کپ ہمارے چاولوں کے تھے اور سیم کپ تھا اسی کپ کو میں چاولوں کی مئیرمنٹس کے لیے یوز کرتی ہوں اب یہ چاول کس مومنٹ پر ڈالنے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی جب ہمارا پانی پکنا شروع ہو جائے گا پانی بالکل پک رہا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی اپنے رائس یہ دیکھیں گی رائس مجھ سے بہت دفعہ پوچھا ہے سب نے میں کائنات رائس یوز کرتی ہوں کائنات سٹیم رائس جو کہ ایک بہت لمبا لمبا چاول اور بہت اچھا چاول ہے میرا اب کیا ہوگا اب میں اس میں ایڈ اس کو مکس کر دیا اب اس کو میں کیا کرنے والی ہوں اس کی کنیشن دیکھیں اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تھک ہے تھوڑا سا اپن کر دیں گے تاکہ اس کی سٹیم سے یہ سارا باہر ہی نہ آ دی اس کی جوہنی اب یہ تھوڑا سا چاولوں کے ساتھ کیمے کے ساتھ اور مسالے کے ساتھ ذرا پکے گا یہ دیکھیں پکنے کے بعد یہ تھوڑا ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ڈرائی فارم میں آنا شروع ہو گیا لیکن ابھی بھی اس میں پانی ہے اس مومنٹ پر ہم نے اس کا کیا چیک کرنا ہے سالٹ یہ دیکھیں اب ہم اس کا سالٹ چیک کریں گے سالٹ کام ہے اب میں اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ کا اور اٹھ کروں گی اور زیادہ چمچنی چلانا وان ٹو این ٹری that's it آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ تبی والا دم لگاتی ہوں سپیشلی رائس کو تو اب میں نے کیا کیا توا میں نے رکھ چکی ہوں اور اس میں میں نے اپنی سبز مرچیں اور اپنا فیورٹ آلو بھارہ اٹھ کر دیا توا میرا اس سائٹ پر گرم ہو رہا ہے اور جیسی وہ گرم ہوگا میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اپنا اپنی یہ پتی لی جس میں میرا پلا ہو رہا ہے یہ دیکھیں دیں اب میں اس میں ایڈ کرنے والی اس کو میں اٹھا کے اب اپنے توا کے اوپر رکھ دوں گی ٹھیک ہے اب میرا توا جو ہے نا وہ گرم ہو چکا ہے وہ تھوڑی اندر ہیٹ کیریٹ ہوگی تو میں اس کے چولے کو تھوڑا آہستہ کر دوں گی اب میں نے اپنے چولے کو تھوڑا آہستہ کر دیا اور اب اس کے اندر سٹیم بنے گی اور تب تک میں نے اس کو اوپر نہیں کرنا جب تک اس کے سائٹوں سے دھوانا نکلنا شروع دے اب آلموست ٹین منٹس پاعت میں نے اس کو اوپر کیا میرا جو ہاتھ ہے وہ ویو کو بلوک کر رہا ہے ایم ریڈی سوری فور دس اوکی اب میں نے چابلوں کو مکس کیا اب کرتے ہیں اس کو ڈیش آؤ لک ایٹ سکیما اند پلاو بہت ٹینڈر آئی سے ہیں بہت ٹینڈر کیم ہے لک ایٹ سکیما اور یہ بہت یمی تھا بہت اچھا تھا اس کو میں نے صرف کیا ککمبر کے ساتھ اور آئتے کے ساتھ آئی تھنگ یو گائیز لائکڈ میری ویڈیو اور ریلی انجویڈ پلیز دو ٹیٹ اٹھو ہوم تینکیو سو مچ